بحمن الرحیم بائی محمد خوشنود عالم دار اللوم غریب نواد فریاغ راج جماعت خامسہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور مشکاش شریف کا درست چل لہا ہے آن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیادہی لا يسمعو بی احد من ها ذیل امہ یہودی و لا نسرانی یعنی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے قبضہ میں میری جان ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس امت میں سے کوئی یہودی عیسائی میرا نام سن لے پھر ایمان لائے بغیر مر جائے اس پر مجھے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا مگر یہ کی وہ دوزخی ہوگا جہنمی ہوگا اَنَبِي مُوسَى عَلَسَرِي رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَلَا سَتُلْ لَهُمْ عَدْرَانَ رَضُلٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ عَامَنَا بِنَبِيِّهِ وَعَامَنَا بِمْحَمَّدِينَ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ اِذَا عَدَّ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَضُلٌ قَانَتْ إِنْدَهُ عَمَتٌ يَتَعَعُوْهَا فَعَدَّبَهَا فَآسَنَ تَعْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَآسَنَ تَعْلِيمَهَا سُمْ مَعَتَقَهَا فَتَزَوْدِهَا فَلَهُ عَدْرَانَ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ یعنی حضرت ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دبل سواب ہے دونہ سواب ہے ایک وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک غلام مملوک جب اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مولاؤں کا بھی اور وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی جس سے صحبت کرتا تھا اسے اچھا عدب دیا اور اچھی طرح علم سکھایا پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اس کے لیے دھورہ سواب ہے ان تین کے لیے دھورہ سواب اس لیے ہے کہ جو کتابی یعنی عیسائی یہودی اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کو ڈبل سواب اس لیے ملے گا مثلا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا سواب اسے ملے گا اور چونکہ مومن ہو گیا تو اب اسے اسلام لانے کا بھی سواب ملے گا یہاں پر یہ اتراز ہو سکتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا کہتے ہیں دیسہ کی قرآن پاک میں ہے تو پھر جب وہ غلط طریقے سے مانتے ہیں تو پھر غلط طریقے سے ماننا اور خدا کا بیٹا ماننے پر سواب کیسا اس کا دواب یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے پر سواب نہیں ملتا ان کو جو سواب ملتا صرف اس بات کا مومن ہونے کے بعد کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ جو کچھل انبیاء ہیں ان کو کم سے کم وہ سچا مانتے ہیں عقیدت میں غلو کر گئے لیکن سچا مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق اور سچ ہے تو اجمالاً جو اتنا وہ مانتے ہیں اس بات کا انہیں سواب ملے گا دوسرا جملہ جو دوسری چیز یہاں پر ہے کہ مملو غلام والعبد المملو مملو غلام جہاں لفظ عبد ہے تو معلوم ہوا کہ عبد غلام کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے لہذا عبد الرسول عبد النبی وغیرہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ شرک نہیں جیسا کہ کچھ عقل کے اندھے اور دل کے اندھے کہتے ہیں عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا شرک ہے کیونکہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے نہ کی رسول اور نبی کا یہاں ان سے بوچھو کہ یہاں کیا کہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتا ہے عبد المملو اور مملو غلام یہاں ساپ ساپ وہ بھی عبد کا ترجمہ غلام کرتے ہیں تو معلومہ کہ آپ جو بندے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے غلام کے معنی میں بھی عہد کر لیا ہو کہ ہمیں سچ بات اور صحیح بات ماننا ہی نہیں ہے ہمارے جو شیاتین لگ گئے ہم اسی پر اڑے رہیں گے اس کو کون سمجھا سکتا ہے ان کے لئے تو بس اتنا کہہ کے گزر جانا ہے لیکن یہ سب تو باتیں اپنوں کے لئے بتائی جاتی ہیں تیسرا شخص یہاں پر وہ ہے جو اپنے آقاؤں کا یعنی چند آقاؤں کا مسترک غلام ہے ان کا بھی حق ادا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالی کا بھی حق ادا کرتا ہے یعنی نماز روزہ وغیرہ بھی کرتا ہے اس لئے اس کو ڈبل سوا ملے گا اور ایک ہی آدمی کا اگر غلام ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالی کا بھی حق ادا کرتا ہے جو فرائض واجبات ہیں تب بھی ڈبل سوا ملے گا اور باندی سے وطی کرتا ہے تو اس زمانے میں جب باندی اور غلام کا رواز تھا جس باندی کو آزاد کر کے اس کا مولا اس سے نکاح کر لیتا تھا تو یہ اس کی عزت افزائی اور اس سے کہ حوصلہ افزائی عرف میں سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کو تعلیم دیا اس نے تعلیم دے کر اس کی عزت بڑھائی پھر اس سے نکاح کر لیا آزاد کر کے اس سے اس کی عزت بڑھائی اور اس لئے اس کو تعلیم اور تربیت دینے اور نکاح کرنے کی وجہ سے ڈبل سوا ملتا ہے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ بواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں زکاة دیں جب یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے سوا اسلامی حق کے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اس میں بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے مگر مسلم نے اسلامی حق کا ذکر نہ کیا اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاعت فرمایا وہ حساب ہوں علی اللہ اخیر میں ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یعنی اگر کوئی زبانی کلمہ ظاہری نماز روزہ زکاة ادا کرے تو ہم اس پر اس کی گرفت تو نہ کریں گے اگر منافقت سے یہ کام کرتا ہے تو رب اسے سزا دے گا قیامت کے دن لیکن دنیا میں اگر اسے کوئی کفری چیز سادیل نہیں ہوئی کفری قول کفری فیل سادیل نہیں ہوا دل میں وہ منافقت رکھتا اللہ رسول سے محبت نہیں بلکہ اداوت ہے لیکن بظاہر وہ سب کچھ اسلام کے مطابق کرتا ہے تو حضور فرماتا ہے وہ حساب ہم علی اللہ اس کا حساب اللہ کے ذمہ مطلب یہ لیکن قیامت کے دن تو وہ سزا پائے گا مگر دنیا میں بلا وجہ اس کو مطعون اور مضروب نہیں کیا جائے گا یہ صحیح ہے کہ حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں مثلا دیوبندی وہابی جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منافقین آئے کہ آپ کچھ صحابہ کو تبلیغ کیلئے بھیج دیں حضور صلی اللہ جاتے اور صحابہ کو نہ بھیجتے تو ان کے اس اعتراض کا جواب حدیث شریف کے اس ٹکڑے وہ حساب اللہ سے ہو جائے گا صاحب صاحب حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں شریعت کے احکام ظاہر پر کے مطابق نافذ اور واجب ہیں ظاہر کے مطابق عمل کرنا واجب ہے کہ اگر کوئی آدمی منافقت سے اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے اسے کوئی تو اس پر بدعقیدگی کا یا کفر کا فتوہ دینا حکم لگانا جائز نہیں وہ منافقین جب برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دنیا جانتی ہے کہ ان سے کفری عقیدہ یا اقوال یا افعال سادیل نہیں ہوئے تھے ان کا ظاہر اسلام کے موافق تھا اور چونکہ جس کا ظاہر اسلام کے موافق ہو اس سے اسلامی برطاو واجب ہے خود حضور فرما رہے ہیں وہ حساب ہوں اللہ اور ان کا حساب اللہ پر ہے تو جو اسلام کے مطابق احکام کو برتے عمل کرے تو حضور صاحب فرم فیضہ فعل ذالکہ جب وہ اسلام کے مطابق ان چیزوں کو کر لے اَسَمُوا مِنِّي دِمَاہُم مَعْمَالَهُم وہ اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا اللہ بحق مگر اسلامی حق کی وجہ سے مثلا کسی کو قتل کر دیا تو قساس میں قتل کیا جائے گا یا زنا کر لیا اور سران ثابت ہو گیا سادی صدع سنگشار کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ تو جب سرکار نے خود فیصلہ فرما دیا یہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اسلام ظاہر کے مطابق حکم جاری کرتا ہے اور ظاہر میں وہ لوگ ان سے کوئی کفری عقیدہ سادی نہیں ہوا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر شران وادیب تھا کہ حضور تبلیق کے لئے صحابہ شرعی قانون کے ادوار سے نافید ہوتے ہیں اور شرعی قانون یہ ہے کہ جس سے کفری عقیدہ ظاہر اور ثابت نہ ہو اس کے ظاہر کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا اگر دل میں اس کے کفر ہے نفاق ہے اللہ رسول سے دعوت ہے بغز ہے تو حساب حساب قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے لے گا لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ علم غیب کے مطابق ہم فتوہ دیتے پھر ہے علم غیب کے مطابق فتوہ دینا یہ حکام شریعت نہیں ہے وہ تو عالم کشف عالم غیب الگ چیز ہے کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ نے غیب کے مطابق اگر کوئی چیز بتائی ہے تو وہ اس لئے تاکہ بدعقید یہ نہ سمجھیں کہ نبی کو اللہ کی عطا سے بھی مغیب نہیں ہوتا لیکن عام طور سے جو شرعی حکام ہیں وہاں پر تبلیغ کے لئے بھلا رہے تھے اور خود قرآن کہہ رہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ حساب نہیں اللہ نے قرآن پاک میں خود فَإِسْلَا فَرْمَا دیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَاب محبوب آپ پر تبلیغ ہے تبلیغ اور ہم پر حساب ہے بطلب یہ کہ آپ تبلیغ کریں آپ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے اور یا یہ کی بظاہر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن جو رائی کے دانے کے برابط برا کام کیا وہ بھی دیکھ لے گا تو رائی کے دانے کے برابط اچھائی اور برائی کا حساب لینا یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور اپنے مال کو ہم سے محفوظ کر لے گا اس طرح اور بہت سارے جو وہ کرتے ہیں یہ بدقید اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز حضور کو غیب ہوتا تو یہ نہ کرتے غیب قیرم ہوتا تو وہ نہ کرتے اب ان جاہل کو قوم سمجھائے کہ قرآن بھی قیرہ کہ محبوب آپ ظاہر پہ عمل کریں گے حدیث بھی کہ رہے کہ محبوب آپ ظاہر کے مطابق عمل کریں گے اور ظاہر کے مطابق شریعت کو نافذ کریں گے اور یہ ظالم کہ رہے کہ نہیں غیب کے مطابق نافذ کرنا چاہیے اور غیب کے مطابق اصل میں جب آدمی سوچ لیتا کہ ہم کو کوئی فلا چیز نہیں ماننی ہے تو اسی طرح بات ہی کرتا ہے